دوستو آج میں فلم ریویو کروں گا میری کوم یہ ڈریکٹر اومنگ کمار کے فلم ہے جن کو میں تقریباً دو ہزار ایک سے جانتا ہوں اور جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں وہ فل ٹائم فلمی آدمی ہے ریالیٹی میں شاید ہی وہ کبھی آتے ہوں گے اور فلمی اور ریالیٹی کے بیچ کیا گیپ ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو بولی ووڈ میں آنا پڑے گا کہانی میری کوم کی ہے جس سے بچپن سے باکسر بننے کا شوق ہے اور فادر کی ناراضگی کے باوجود باکسر بنتی ہے کوچ کی ناراضگی کے باوجود شادی کرتی ہے اور ماں بننے کے باوجود پھر سے فائٹ کرنا شروع کرتی ہے اور گولڈ میڈل جیتی ہے یعنی وہی کہانی ہے جو میری کوم جی کی ریال کہانی ہے سکرین پلی اچھا ہے بٹ فرشٹ ہاف بہت ہی فلمی ہے جو سکرین پلی رائٹر ہیں انہوں نے بہت ہی مہربانی کی غنیمت کی کہ سیکنڈ ہاف کو انہوں نے ریال رہنے دیا کچھ فلمی تام جھام دکھانے کی کوشش نہیں کی فرشٹ ہاف کے کچھ بلنڈر اس طرح ہیں جیسے فلم شروع ہی ہوتی ہے اس سین سے کہ سنیل تھاپا جو پریانکا چوپڑا کے ہزبینڈ ہے وہ پریانکا کو لے کے جا رہے ہیں ہسپٹل کیونکہ ان کی ڈیلیوری کا وقت ہے دنگے ہو رہے ہیں شہر میں کوئی سادھن نہیں ہے ہسپٹل پہنچنے کا ہزبینڈ بھاگتا ہے ایک رکشہ کھڑی ہے اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ ایک چین سے بندی ہے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس چین کو اس پتھر سے مار مار کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے پولیس آ جاتی ہے ہزبینڈ کو پکڑ لیتی ہے ادھر پریانکا کہیں پڑی سپنے دیکھ رہی ہے دوسرا سین ہے کہ پریانکا چوپڑا ایک لڑکے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک ایسی کوچنگ کلاس میں پہنچ جاتی ہے جہاں باکسنگ سکھائی جاتی ہے بٹ جب وہ خود باکسنگ سیکھنے لگتی ہے تو وہاں جانے کے لیے اس کو بس سے جانا پڑتا ہے جب وہ کوچنگ سیکھنے جاتی ہے تو کوچ اس کو تیس دن ٹیبل پہ بیٹھا کے رکھتا ہے وہ آتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ بیٹھ جا کچھ نہیں کراتا سیکنڈ ہاف میں بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے کہ نیکس لائٹس وہ بھی ریڈیو پہ سن رہے ہیں کہ میری قوم کے میچ کا کیا ہو رہا ہے کیمرا اینڈ لوکیشنز اچھے ہیں فلم کو سپورٹ کرتے ہیں ایکشن فلم میں ہے نہیں بٹ جو بھی باکسنگ ایوینٹ ہے وہ بہت اچھے سے فلم آئے گئے ہیں میوزک فلم میں ہے نہیں بٹ گانوں کے چھوٹے چھوٹے دو تین پیس ہیں کاشٹنگ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے اور تقریبا زیادہ ڈریکٹر یہی کرتے ہیں کہ جب ایک ہیروین کی کہانی ہوتی ہے تو جو ہیرو ہے وہ کوئی ایسا لیتے ہیں جس کا فلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کیا کونسپٹ ہے میری سمجھ میں اب تک آیا نہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھاگ ملکہ بھاگ میں سونم کپور تھی اور فرہان صاحب تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے یہاں پہ پریانکا چوپڑا ہے اور کوئی لڑکا ہے سنیل تھاپا جس کو مجھے نہیں لگتا کہ فلم میں لینا ضروری تھا کوئی اچھا ایکٹر ہزبینڈ کے رول میں لیا جا سکتا تھا جو فلم کو سپورٹ کرتا تھا پریانکا چوپڑا نے بہت ہی بہترین ایکٹنگ کی ہے برڈریکٹر صاحب نے ان کو زیادہ تر فلم میں ویڈاوٹ میک اپ دکھایا ہے اور ان کی اصلی شکل کیسی ہے وہ دنیا کو دکھائی ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کلیور مون نہیں تھا اگر وہ میک اپ کر کے بھی رہتی تو مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ بھائی یہ میری قوم نہیں ہے ہزبینڈ کے رول میں سنیل تھاپا نے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے بٹ وہ ٹھیک تھاک ہے کوچ کی ایکٹنگ بہت بڑھیا سے نبھائی ہے مجھے ان کا نام پتا نہیں ہے باقی چھوٹے چھوٹے کریکٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب نے ٹھیک تھاک ایکٹنگ کی ہے اب بات کرتے ہیں ڈریکشن کی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کہانی کو ڈریکٹر یا دس پندرہ پرسنٹ خراب بنا سکتا ہے یا اچھا بنا سکتا ہے بھاگ ملکہ بھاگ کو اوم پرکاش مہراجی نے شاید دس پرسنٹ بڑھیا بنائی ہو یا دس پرسنٹ خراب بنائی ہو کیونکہ کہانی تو تھی جو فلم بننی تھی یہاں پہ کیونکہ اومنگ جی فلم ہی آدمی ہے تو انہوں نے اس میں بہت ہی فلم ڈالنے کی کوشش کی ہے بجائے ریالیٹی کے میں اومنگ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی بائیوگرافی پبلک اس لیے نہیں دیکھنے آتی کہ آپ کے امیجینیشن دیکھیں اس لیے دیکھنے نہیں آتی کہ آپ کے تھریلر اور آپ کا فلمی شٹف دیکھیں پبلک بائیوگرافی اس لیے دیکھنے آتی ہے کیونکہ ان کو اس انسان کے بارے میں جاننا ہوتا ہے پبلک کو انٹریسٹ ہوتا ہے کہ یار اس انسان نے کتنی محنت سے کیا 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 کیسے کیسے کیا تو یہاں اگر آپ فلم کو ایک دم ریل ہی رکھتے تھے تو میرے خیال میں فلم اس سے زیادہ اچھی بن سکتی تھی بٹ ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی ان کو پتا تھا کہ اس فلم کی جان جو ہے وہ ایموشن ہے تو انہوں نے ایموشن کو باقاعدہ لاش سین تک قائم رکھا اور کچھ سین بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی ایموشنل ہے جہاں آپ واقعی رو پڑتے ہیں فلم تقریباً تین ہزار تھییٹرز میں ریلیز ہو رہی ہے اور اگلے فرائیڈے فائنڈنگ فنی اینڈ کریچر ریلیز ہے دونوں ہی تھنڈی فلمیں ہیں تو کل ملا کر میں اس فلم کو دوں گا تین اسٹار میری بزنس ریٹنگ رہے گی 3.5 میں ایسا سمجھتا ہوں کہ فلم تقریباً 75 سے 90 کروڑ کا بزنس کرنا چاہیے بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلم سو کو بھی ٹچ کر جائے آپ بھی جائیے اور فلم ضرور دیکھئے پریانکا چوپڑا کے لئے